الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صدق اللہ مولان العظیم آج الحمدللہ دوستو روحانی پاورفل وظائف میں سے ایک ایسا وظیفہ جو کہ نہایت ہی بزرگوں کا مجرب شدہ وظیفہ ہے یعنی دفن شدہ تویزات کا نکالنا ظہری بات ہے گھر کے ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں وہ تویز کر جاتے ہیں کوئی تنابیالی گھر کے چولے کی نیچے دفن کر جاتا ہے کوئی گھر کے اندر دفن کر جاتا ہے گھر کے سین میں دفن ہو جاتے ہیں ترہ ترہ کے معمولات ہوتے ہیں اور پھر جادو جو ہوتا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا رہتا ہے کیونکہ زیادہ تر سور کی ہڈی پر جادو کیا جاتا ہے جہاں گھر میں جھگڑے جھڑے ہوتے ہیں سور کی ہڈی ہوتی ہے کبرستان کی مٹی ہوتی ہے پھر چرائے کی مٹی ہوتی ہے سے جانوار ہوتا ہے اس کا کانٹا ہوتا ہے ان چاروں چیزوں کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے گھر کی بربادی میں اور گھروں میں لڑائیاں ڈالنے کے لیے ان چار چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے تو آج جو میں وظیفہ بتاتا ہوں یہ انشاءاللہ علیہ وسلم جب آپ کریں گے میں کہتا ہوں آپ کو بابو کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ گھار میں بیٹھ کر ایک مرتبہ کام کریں پھر دیکھنا تجربہ کر کے دیکھیں ایک مرتبہ میرے کہنے پہ کریں اور پھر دیکھنا کسی بابو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ بابو کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ہمارے گھر میں لڑائیاں جگڑیاں ہیں وہاں یہ ہے وہ ہے اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا کسی نے تویز کی ہے کیا کیا ہے بتائیں تو صحیح وہ کہتا ہے سبر میں کتاب کھولوں کتاب کھولے پتہ نہیں کون سی کتاب ہوتی ہے ان کے پاس کتاب کھولے کہتا وہاں تمہارے اوپر تو جادو ہوا پڑھا ہے بابا جی تویزات کہاں پڑھے ہیں یہ پتہ نہیں ہے جادو کا کیسے پتہ چال گیا ہے تجھے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جو کہہ رہا ہے کہ جادو ہوا پڑھا ہے تو اسے کہوں نہ نکال کے دکھاں مجھے کہاں پڑھے ہیں تویزات کیوں اس کے حد جھوٹ پر عمل کر کے اور پیچھے آپ نے ذہن کو جنابی علی پریشانیہ دیتے ہو مت جائیں اسے بابوں کے پاس جو میں طریقہ بتا رہا ہوں آج کہ وہ طریقہ اپنا ہے انشاءاللہ پھر ہم آلات دیکھیں دفن شدہ تویزات جو کچھ بھی چیز ہوگی تمہاری آنکھوں کے سامنے فوراں نہ آ جائے گی زیادہ دیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے فوراں اسی وقت جیسے آپ کریں گے فوراں آنکھوں کے سامنے آ جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے پھر اس کا طریقہ بچنے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں ساتھی لیکن دس ہزار روپائے ضائع کرنے سے بہتا رہا ہے آپ خود کریں ایک تو دس بیس ہزار روپیاں بھی ضائع دوسرا ذہنی پریشانی بھی مل گئی تیسرا اپنوں سے جدا ہونے کی نفرت بھی دل میں پیدا ہو گئی کیونکہ کبھی کبھا رہے ہو کہتے ہیں وہ فلان نے کیا ہے کوئی کہتا ہے فلان نے کیا ہے وہ فلان نے کیا ہے کبھی اندازے کے طور پر کیا تو ہے یہ تمہارے اپنے ہیں بس میں اتنا بتا سکتا ہوں آگے میں نہیں بتا سکتا ہاں تمہارے اپنے صرف اتنا بتا سکتا بابا آگے کیوں نہیں بتا سکتا آپ اپنے جھوٹ کو چھپانے کیا مجھے استاد نے منع کیا تھا بتانا نہیں ہے یعنی اتنا جھوٹ میں سوال کرتا ہوں کیا تمہیں استاد نے یہ نہیں بتایا تھے کہ جھوٹ نہ بول نہ قوم کیا گئے کوئی کہتا ہے تمہارے اپنے نے کیا ہے کوئی کہتا ہے تویزات ہوئے پڑے ہیں کبرستان میں ہیں بس خود تلاش کر لیں کہاں سے تلاش کریں گے کوئی کہتا ہے تویزات تمہارے ہوئے پڑے ہیں چل کے اندر ہیں پتہ نہیں کون سے چل لائے کوئی کہتا ہے تویزات تمہارے ہوئے پڑے ہیں بس اب میں آگے بتا نہیں سکتے میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ اہم ہے پوچی ہستی کیونکہ سنی قوم ہو گئی ہے بھولی بھالی زیادہ تر ان کے پاس جاتی ہے جو داڑی مندے ہوں شریعت کے بالکل خلاف ہوں یا زیادہ تر ان کے پاس جن کے جناب علی جسم پر کپڑے ہی نہ ہوں ننگ ترنگے بیٹھے ہوں پہنچے ہوئے بابے ہیں جی یار کچھ تو شرم و حیاء کرو کچھ تو قرآن حدیث کا خیال کرو یار کمال نہیں ہو گئی کہاں چلے گئے زین تو سنیں اب تمام تمہیزات کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھیں جو میں طریقہ بتا رہا ہوں آپ گھر میں بیٹھیں اور پھر یہ عمل کریں آپ کو پتہ چلے گا جس قسم کا کوئی عمل ہے کسی قسم کا کوئی تویز کسی نے کیا ہے کسی قسم کا کوئی جدو آپ کے پر کسی نے کیا ہے سب تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا فوراں یہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ کریں اس عمل کو گھر میں بیٹھ کر کریں اور فوراں اس کا نتیجہ دیکھیں سب کو نکل کر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا لیکن کوشش کریں یار دین کے قریب آئیں دین کو سمجھیں قرآن کو سمجھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے وہ جو دوسرے چینل ہیں ڈیلی درسے تفسیر اور درسے باہر شریعت اسی چینل کے ساتھ منسلک کے ہوم پیج کے اوپر ان کو سب کرائے بھی کریں وہاں سے قرآن بھی سمجھیں اور حدیث بھی سمجھیں آپ کو پتہ چلے یار زندگی کس طرح گزارنی ہے ان سے کم از کم روزانہ کی ایک درسے تفسیر سنا کریں نماز کی پبندی کیا کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ قلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھا کریں اور پھر اگر کسی گھر کے اندر آپ کے ذہن میں ہے کہ یار گھر کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے یا آپ کے ذہن کے اوپر ہے یار دکان کے اندر کسی نے جادو کیا ہے یا آپ کے ذہن میں ہے کہ یار ہماری حیلی کیوں پر کسی نے جادو کیا ہے بہرحال جس جگہ پر بھی آپ کا ذہن لگتا ہے کہ یار یہاں پر کسی نے جادو کیا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے آپ ایسا کریں کہ رئی جو ہوتی ہے نا رئی کے دانے رئی کا جو بیج ہوتا ہے ایک پاؤ لیں رئی کا دانہ ایک پاؤ ایک پاؤ رئی کا دانہ لے کر سو مرتبہ اس کے اوپر درود ابراہیمی پڑھیں رئی کے دانے کے اوپر سو مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں وہ جو پاؤ لیا ہے نا اس پورے پاؤ کے اوپا رہی سو مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر جناب علی سو مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے اندہو مفاتح الغیب لا یعلمہ الا ہوا سورت آل نعام آیت نمبر اناٹھ میں پھر پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اندہو مفاتح الغیب لا یعلمہ الا ہوا میں امید کرتا ہوں میرے دو مرتبہ پڑھنے سے سمجھ آگئی ہوگی لیکن پھر تیسری بار مرتبہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ کمینٹ میں کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار پڑھ کر ہمیں سنایا کریں تاکہ ہم لکھتے رہیں گے سورت آل نعام آیت نمبر اناٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اندہو مفاتح الغیب لا یعلمہ الا ہوا اندہو مفاتح الغیب لا یعلمہ الا ہوا اندہو مفاتح الغیب لا یعلمہ الا ہوا اتنی آیت کریمہ پڑھنی ہے یعنی رہ کے دانے جو پو ہوتا ہے اس پو کے اوپر سو مرتبہ درودہ ابراہیمی پھر سو مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے پھر سو مرتبہ درودہ پاک پڑھنا ہے پڑھ کر اس رہ کے جو دانے ہیں ان دانوں کے اوپر دم کر کے پھوک مار کے ان دانوں کو پورے گھر میں بکھیر دیں جیسے ہی پورے گھر میں بکھیریں گے تو جہاں جہاں تویزات پڑے ہوں گے جہاں جہاں کوئی ہڈی پڑی ہوگی وہ سب اکٹھی ہو کر ان رہ کے دانوں کے پاس ہی آ جائے گی اکٹھی ہو کر ان کے پاس ہی آ جائے گی پھر جنابِ علی ان کو اٹھا کر کہیں بیر پھینک دیں نکال دیں اپنے گھر سے تویزات ہوں ہڈیاں ہوں کچھ بھی ہو جو کچھ بھی ہڈی گے اور رہ کے دانوں کے پاس آ جائے گا اکٹھا ہو کر آپ ان کو نکال کر جنابِ علی بیر پھینک دیں پھر جب پھینکیں اس کے بعد جنابِ علی فوراں نہائیں نہانے کے بعد جنابِ علی نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہننے کے بعد آیات القرصی سات مرتبہ آیات القرصی پڑھیں اور سات سات مرتبہ چاروں کول پڑھیں سات مرتبہ آیات القرصی اور سات سات مرتبہ چاروں کول پڑھیں پڑھ کر اپنے پورے جسم پر دم کر دیں اور پھر یہی دم اپنے گھر پر بھی پھونک مار دیں تویزات بھی نکل جائیں گے اور ان کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور امید ہے ان دوا سے انشاءاللہ اور یہ عمل مجرب ہے اور ہمیشہ کے لیے اس عمل کو بزرگ بھی کرتے آئے ہیں کوشش کریں انشاءاللہ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گھر سے تویز نکلتے ہوئے مولا کریم دین امتین کی سمجھتا فرمائے